دوستو اس وقت کی بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر دوستو اتنے بجے سے کھیلا جائے گا بھارت اور آسٹلیا کا پہلا ونڈے مقابلہ یہ ہوگی ٹیم انڈیا کے پلائنگ 11 ہیلو دوستو سوگت ہے آپ سبی کا پھر سے ہماری یوٹیوب چینل کر کے دیکھو جی میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور آسٹلیا کا پہلا ونڈے مقابلہ کتنے بجے سے کھیلا جائے گا کونسے میدان پر کھیلا جائے گا کونسی دن یہ مقابلہ کھیلا جائے گا اور کونسے ٹی وی چینل پر آپ اس مقابلے کو دیکھ سکتے ہو ساتھی میں ٹیم انڈیا کی پرفیکٹ پلائنگ لئے ان کیا ہونے والی ہے کونسی گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر اترنے والی ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری طرح سے بھی ستار سے ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ صرف ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتہ تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایک طرف آئی پیل اپنے انتیم چرن میں پہنچ گیا ہے وہیں دوسری طرف آئی پیل کے ٹھیک بات بھارتے ٹیم آسٹریہ دورے کے لیے روانہ ہو جائے گی دوستو بھارت اور آسٹریہ کے بیچ پہلا ونڈے مقابلہ 27 نویمبر کو صبح 9 بچ کر 10 منٹ پر کھیلا جائے گا یہاں مقابلہ آسٹریہ میں سیڈنی کے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا لگ بگ سات مہینوں بعد بھارتے ٹیم پہلی بار انتراشتی کرکیٹ کھیلی گی بھارت اور آسٹریہ کے دورے کے لیے بھارتے ٹیم کا چین ہو چکا ہے جی ہاں دوستو جنوری 2020 میں آسٹریہ کے ٹیم بھارت کے دورے پر آئی تھی اس سیریز میں ماتر 3 ونڈے مقابلے کھیلے گئے تھے تینوں میچوں میں سے دو میچوں میں جیت حاصل کر بھارتے ٹیم نے اس سیریز پر قبضہ کیا تھا دوستو جس کے بعد اب ایک بار پھر ٹیم انڈیا کا سامنا آسٹریہ سے ہونے جا رہا ہے جنوری 2020 میں کھیلی گئی سیریز میں منوب دہ میچ کا کھیتاب ویرات کولی کو دیا گیا تھا وہیں بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ ویکیٹ محمد شمی نے حاصل کیے تھے دوستو اس سیریز کے لیے بھارتے ٹیم کا چین ہو چکا ہے وہیں بھارتے ٹیم میں بلے باز اور گین باز دونوں ہی بہت زیادہ ویسپوٹک موجود ہوں گے جہاں پر دوستو ایک طرف کہ اللہ الشکر دون اور ویرات کو لے آئی پیل میں اچھا پردشن کر کے بہت شاندار فارم میں موجود ہیں تو وہیں پر دوستو گین بازی میں بھی بھارت کی طرف سے محمد شمی یوجویندر چہل اور جسپید ممرہ جیسی غاتک گین باز موجود ہیں جن کے دم پر بھارتے ٹیم آسٹریہ کو دھول چٹا سکتی ہے جہاں دوستو آسٹریہ کی ٹیم کو بھی کم نہیں آنکھا جا سکتا آسٹریہ کی طرف سے بلے بازی میں ڈیویڈ وارنر سٹیو سمیت اور گلین میکسویل جیسے خطرناک بلے باز موجود ہیں اسے کے ساتھ دوستو تو فانی گین باز میچل سٹارک اور پیٹ کمنگز کی جوڑی بھی بھارتی بلے بازوں کو خاصا پریشان کرنے والی ہے دوستو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور آسٹریہ کا پہلا ونڈے مقابلہ کون جیتے گا اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دیں تو چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں بھارت اور آسٹریہ کے بیچ ہونے والے اس پہلے ونڈے مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلیون کیا ہو سکتی ہے کون سے گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ ٹیم انڈیا میدان پر اترنے والی ہے کیا روحید شرما کی میدان پر واپسی ہونے والی ہے تو چلیے دوستو پوری وزتار سے جان لیتے ہیں دوستو اوپننگ کے لیے پہلے ستھان پر شکر دھون کی جگہ لگ بکتے ہیں جہاں دوستو بھارت کی طرف سے اوپننگ بلے بازی میں پہلے ستھان پر شکر دھون موجود ہوں گے دوستو شکر دھون نے اس آئی پیل میں اپنے بلے سے بہت ہی زیادہ تباہی مچائی ہے اور پانچ سو پچیس رن بھی بنائے ہیں جس میں دو شتک موجود ہیں دوستو شکر دھون کے موجودہ پردشن کے حساب سے اوستو لیک خلاب بھی دھون تاب اور توڑ بلے بازی کا کارنامہ ضرور دکھائیں گے ایسے میں دیکھنی والی بات ہوگے کہ شکر دھون بھی کس طرح سے بلے بازی کرتے ہیں وہیں دوستو دوستو دوسرے ستھان پر اوپننگ بلے باز کے روپ میں ہٹ مین روحید شرما نظر آ سکتے ہیں کیونکہ دوستو روحید شرما پوری طرح سے فٹ ہو چکے ہیں اور چوٹ سے ٹھیک ہونے کے بعد مومبئی انڈیاس کی طرف سے آئی پیل میں کھیلتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں حالانکہ دوستو جب ٹیم کا چین ہوا تھا اس وقت روحید شرما چوٹیل تھے جس وجہ سے ان کا نام پندیہ سدے سے کھلاڑیوں کے سوچی میں نہیں تھا لیکن دوستو بھارتی ٹیم کے اوپ کپتان ہونے کی وجہ سے انہیں اوستلیہ دورے کے لیے بیسی سے آئے ان کا چین ضرور کر سکتی ہے دوستو ایسے میں دیکھنی والی بات ہوگی کہ روحید شرما بھی کس طرح سے پردیشن کرتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ روحید شرما کی میدان پر واپسی ہونی چاہیے اس کا جواب بھی ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دیں دوستو اسی کے ساتھ تیسرے ستھان پر آپ سبی کو بھارتی ٹیم کے کپتان اور ویس پھوٹک بلے باز ویرات کولی نکھائی دیں گے دوستو ویرات کولی نے اس آئی پیل میں بہت ہی سراہنی پردیشن کیا ہے اور اپنے ٹیم کو بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھالا ہے دوستو اوشٹلیا دورے پر ویرات کولی سے کچھ اسی طرح کے پردیشن کی امید ہوگے ویرات کولی نے آئی پیل 2020 میں شاندار پردیشن کرتے ہوئے 460 رن بنائے ہیں وہی جنوری 2020 میں اوشٹلیا نے بھارت کا دورہ کیا تھا اس سیریز میں بھی ویرات کولی کا بہترین پردیشن تھا اور اسی وجہ سے انہیں من اوپ دے سیریز کا اوارڈ بھی دیا گیا تھا دوستو وہیں پر بات کرتے ہیں نمبر چار کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتے ہیں سرے سیر جہاں دوستو نمبر چار پر بہترین ٹیم کے اوبرتی ہوئے کھلاڑی اور یوہ بلے بعد سرے سیر کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے دوستو آئی پیل 2020 میں ڈلی کیپٹلز کی کپتانی کرتی ہوئے سرے سیر نے اچھا پردیشن کر اپنے ٹیم کو کولیفائی کر آیا ہے ساتھی میں دوستو سرے سیر نے پوری آئی پیل کی سیزن میں اب تک 421 رن بنائے ہیں دوستو ٹیم انڈیا کے اس یوہ کھلاڑی کو پچھلے کچھ سمجھ سے لگاتار نمبر چار پر بھارت کی طرف سے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے اور اس موقع کو سرے سیر بہت اچھی طریقے سے اپیوک کر سکتے ہیں دوستو وہیں پر بات کرتے ہیں نمبر پانچ کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتی ہیں کئل لاخول جہاں دوستو نمبر پانچ پر بھارت کی طرف سے وکیٹ کی پر بلے باز کے روپ میں کئل لاخول موجود ہوں گے دوستو کئل لاخول نے آئی پیل دوہزار بیس میں لگ بگ سبھی میچوں میں بہت شاندار طریقے سے بلے بازی کی ہے اسی کے ساتھ آئی پیل کے پوری سیزن میں سب سے ادھیک بھی رن بنائے ہیں اور اورنج کیاپ پر اپنا قبضہ جمعے ہوئے ہیں ویسے تو آئی پیل میں کئل لاخول اوپننگ بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئے تھے پرونتو دوستو بھارت کی طرف سے نیچ لے کرم کی بلے بازی میں بھی کئل لاخول نے اچھا پردشن کیا ہے جس طرح سے کئل لاخول نے آئی پیل میں پردشن کیا ہے ویسا ہی پردشن کی امید آسٹریلیا دورے پر کئل لاخول سے کی جا رہی ہے ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگے کئل لاخول بھی کس طرح سے پردشن کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر چھے کھراری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں ہاردیک پانڈیا جی ہاں دوستو نمبر چھے پر بھارتیٹی میں ہاردیک پانڈیا آلڈ راؤنڈر کی بھومی کا نباتی ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ اس آئی پیل میں ہاردیک پانڈیا نے گیند بازی نہیں کیے ہیں اور بلے کے ساتھ بھی کوئی خاص کارنامہ نہیں کیا ہے حالانکہ ہاردیک پانڈیا اس آئی پیل میں تھوڑے خراب پردشن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں پرانتو دوستو آسٹریلیا دورے پر ان سے اچھے پردشن کی امید ضرور کی جائے گی ہاردیک پانڈیا لگ بگ ایک سال سے انتراشتی کرکیٹ سے دور ہیں پچھلے سال ستمبر میں ہاردیک پانڈیا نے بھارت کی طرف سے آخری مقابلہ کھیلا تھا جس کے بعد وہ چوٹ کا شکار بھی ہو گئے تھے لمبے سمجھ سے بھارتے ٹیم سے باہر ہونے کے باوجود بھی انہیں ایک بار پھر بھارتے ٹیم میں موقع دیا گیا ہے اور ہاردیک پانڈیا اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانی کی کوشش کریں گے ایسے ہم دوستو دیکھنی والی بات ہوگی کہ ہاردیک پانڈیا بھی کس طرح سے پردشن کرتے ہیں تو وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر سات کھلاڑی کی دوستو یہاں پر آتی ہیں رویندر جڑے جا جیہاں دوستو نمبر سات پر بھارتے ٹیم کے ویس پوٹوک آل ڈاؤنڈر کھلاڑی رویندر جڑے جا موجود ہوں گے دوستو رویند جڑے جا نے آئی پیل میں بھی گین بازی اور بلے بازی دونوں سے شاندار پردشن کیا ہے اور چین کرتاؤں کا اپنے اور آکرشت کیا ہے جس وجہ سے انہیں ٹیم میں جگہ دی جائے گی دوستو آئی پیل کے علاوہ رویند جڑے جا بھارت کی طرف سے نیوزلینڈ کے خلاب کھیلتے ہوئے نظرائی تھے اس سیریز میں جڑے جا نے بہت خراب پردشن کیا تھا پرنتو آئی پیل کے پردشن کو دیکھتے ہوئے جڑے جا سے اچھے پردشن کی امید کی جائے گی وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر آٹھ کھیلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں یوجویندر چہل جہاں دوستو نمبر آٹھ پر بھارتے ٹیم میں دیمی گتی کے گینباد چطور چالاک یوجویندر چہل موجود ہوں گے آئی پیل میں رویل چلنجس بینگلورڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے یوجویندر چہل نے کیفائیتی گینبازی کے ساتھ ساتھ چودہ مقابلوں میں بیس ویکیٹ حاصل کیے ہیں اور ٹیم کو مضبوطی پردان کرنے میں اہم بھومکہ نبائی ہے اسی طرح کے یوجویندر کی امید ایک بار پھر یوجویندر چہل سے کی جائے گے دوستو نمبر نو پر آتے ہیں محمد شمی جہاں دوستو بھارتے ٹیم میں محمد شمی نمبر نو پر آپ سبی کو گینبازی کرتی ہوئے نظر آئیں گے دوستو انہوں نے آئی پیل میں بہت ہی زیادہ سراہنیے گینبازی کی ہے اور کئی بار مشکل سمجھ میں کنگز ایلیون پنجاب کو ماتر اپنی گینبازی کے دم پر جیت دلائی ہے دوستو اس آئی پیل میں شمی نے بیس ویکیٹ حاصل کیے ہیں اور اپنی گینبازی کا زہر دکھایا ہے بھارت کی طرف سے تیز گینبازی کی کمان محمد شمی ضرور سنبھالیں گے اور بھارت کی طرف سے اچھا پردیشن بھی کریں گے وہیں پر دوستو بات کرتے ہیں نمبر دس کھلاری کی دوستو یہاں پر آتے ہیں نو دیب سینی جیہاں دوستو نمبر دس پر جو کھلاری موجود ہے اس کھلاری کا چین ٹیم انڈیا میں تھوڑا سا اشیر زنک ہے جیہاں دوستو اس کھلاری کا نام ہے نو دیب سینی جو کی بہت ہی اچھے تیز گینباز ہیں پرونتو انہوں نے اس آئی پیل کی سیزن میں آرسی بی کی طرف سے کھیلتے ہوئے بلکل بھی اچھا پردیشن نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی چین کرتاؤں نے نو دیب سینی کی گینبازی پر اتنا بھروسہ جتایا ہے کہ انہیں ٹیم میں شامل بھی کیا گیا ہے محمد شمی کے ساتھ نو دیب سینی تیز گینبازی کی کمال سنبھالتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو وہیں پر بات کرتے ہیں نمبر گیارہ کھیلاری کے دوستو یہاں پر آتے ہیں جسپید بومرہ جیہاں دوستو اسے کے ساتھ نمبر گیارہ پر بھارتے ٹیم کے سب سے تیز گینباز جسپید بومرہ موجود ہوں گے جسپید بومرہ نے اس آئی پیل میں اپنے گینبازی سے سبی کو بہت زیادہ پرباوید کیا ہے اور کیفائیتی گینبازی بھی کی ہے دوستو جسپید بومرہ بھارت کی طرف سے کافی اچھے گینبازی کرتے ہیں جس وجہ سے انہیں لگاتار ٹیم انڈیا موکے دیتی جا رہی ہے دوستو بھارت پہلے ونڈے مقابلے میں جسپید بومرہ کے ساتھ نودیب سینی اور محمد شمی جیسے خطرناک تیز گینبازوں کے ساتھ نظر آ سکتا ہے یہ تینوں کے ناج کے ساتھ آسٹریلیا کے بلے بازوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو سکتی ہے دوستو ایسے میں دیکھنے والی بات ہوگی کہ جسپید بومرہ بھی کس طرح سے پردشن کرتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ان گیارہ کھلاڑیوں کے بارے میں بتا دیا ہے جو آپ سبی کو پھر سے ایک بار آسٹریلیا کے خلاب یہاں پر بہترین طریقے سے پردشن کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آئی پیل کے بعد بھی یہ ہونے والا آسٹریلیا دورہ کیا بھارتے ٹیم جیت پائے گے اس کا جواب ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور دے ساتھیم دوستو ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں اور دوستو آئی پیل سے جڑی ہر خبر پانے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چنل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کی بات گھنٹی والے